اسلام علیکم جی آج میں آپ کو بتاؤں گی پرانے تیل کو ہم قابل استعمال دوبارہ سے کس طرح بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں دو لیٹر میرے پاس آئیل جو ہے نا جو میں نے فرائے کر کر کے استعمال کیا ہوا تھا اس کو میں ڈال رہی ہوں ایک پین میں ڈال لیں کڑاہی میں ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کو چھان کے میں ایڈ کر رہی ہوں یہ تیل جو ہوتا ہے نا اس کی رنگت خراب ہو جاتی ہے اور ڈیفرنٹ چیزوں کی خوشبویں اس میں لگ جاتی ہیں تو آپ اس طریقے سے نا اس تیل کو صاف کر سکتے ہیں خوشبو بھی صحیح ہو جائے گی اس کی اور رنگت بھی کافی چینج ہو جائے گی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک پیالی میں کون فلار آٹھ ٹیبل سپون زیادہ تیل ہے یہ دو لیٹر تو میں آٹھ ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے تیل کے حساب سے ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے گا میرا یہ جو تیل ہے وہ ویسے بھی زیادہ ڈاک ہو گیا ہوا ہے زیادہ یوز کیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا یوز کر کے ہی اس کو ریفائن پہلے جلدی سے ہی کر لیں اور اگر آپ کو یہ طریقہ میرا پسند آئے تو آپ یہ تیل جو ہے اس کو ریوز کریں ورنہ آپ اس کو دے دیں یا پھینک دیں یا جو مرضی کریں میں تو آپ کو جسٹ ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ پیسوں کا زیانہ کریں اور تیل کو دوبارہ سے ایک دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پانی ڈال کے اس کو ایک سلریسی بنا لیا ہم نے اور یہ اسی تیل میں میں ایڈ کر دوں گی تھنڈے تیل میں ہی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کون فلار ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو پکائیں گے نا تو ساری امپیورٹیز اس کے ساتھ چپک جائیں گی اور پھر ہم اس کو سٹرین کریں گے تو بلکل یہ صاف ہو جائے گا تیل جو اس کی یہ ڈرونی سی شکل ہے نا تو بلکل قدرے بہتر ہو جائے گی اب میں نے اس کو نا چولے پہ رکھ کے تو چولا چلا دیا ہے اور اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اپنے نام پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ دیکھیں کون فلار جو ہے وہ کس طرح سے جمع ہونا شروع ہو گیا اور تیل کا کلر لائٹن شروع ہو گیا ہونا انہیں بہت چیزیں فرائے کرنی ہوتی ہیں تو یہ تیل آپ جو ہے پرانا والا اس کو ہی ری یوز کیجئے اور پیسے بچائیے یہ آپ کو میں ایک پیالی میں ڈال کے دکھاتی ہوں وائٹ پیالی میں صحیح پتا چلے گا اس کا کلر یہ دیکھیں کہ پہلے اس کا کیا کلر تھا جب میں نے آپ کو ڈبے میں دکھایا تھا تیل اور اب دیکھیں کہ اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا اور صاف بھی ہو گیا اور پتلا بھی ہو گیا اس کی کونسسٹنسی جو تیل کی ہے پہلے تھک تھک سا تھا گھاڑا سا اگر آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہے تو دور ٹرائے کیجئے اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ